آج کے لیکچر میں کچھ چیزیں ہم بسکس کریں گے اچھا ایک چیز میں شاید کچھ کلاس میں بتائی یہ جو ہمارا پاس ڈیریکٹیو ہے نا جس میں پراؤک ہے اور پرو ٹو ہے ٹھیک ہے ان وارک سوری ان وارک اور پراؤک ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہم آرگیمرٹس پش کرتے ہیں نا جو میں نے کلاک میں بتایا تھا کہ آپ یہ جو پیرابیٹرز ہیں اس طریقے سے کامرس اپریٹیڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ طرح یہاں بکھیا ہوا ہے انفرچنیٹلی یہ آپ کا میزم سپورڈ نہیں کرتا ایک ویڈیو سٹوڈیو انڈی ایس کو اس کو سپورڈ نہیں کرتا ہاں اگر آپ ایزم یوز کریں یا میزم یوز کریں ای اپنی ٹون کے ذریعے تو اس کے اوپر یہ چل جائے گا چاہیے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ویڈیو سٹوڈیو تو پڑھ نہیں رہے ہم اسمبلی بڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا پتہ لازمی ہو گئی یہاں ویڈیو سٹوڈیو انہوں پر کوڈ کرتے ہوئے آپ نے جو آرگومنٹس پوش کرنے ہیں ان کا طریقہ وہ ہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوئے ان کو اپنے سٹیٹ پر پوش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ای بی پی جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے ایکسیس کر لینا کیسے یہ یہاں پہ کیا ہوئے یہ کوڈ میں نے آپ کو دیئے اس میں دیکھیں یہ پوش کی ہے سٹیٹ پر اور سٹیٹ کے اندر ای بی پی کے اندر پلس کر کے تو آپ ان کو ایکسیس کر لیے یہ آپ کو آگا ہے یہ چیز میں تھوڑا سی کلیر کرنا چاہ رہا تھا اچھا ابھی جو میں آپ کو تھوڑا سا جو کوڈ کرواؤں گا اس میں میں ایک رے کو سٹیٹ پر پوش کروں گا اس رے کے اندر کچھ چیزیں ایڈ شیڈ کروں گا رے کو ڈسپلے کروں گا اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں ہاں لوکل ویریابل میں بنا لوں گا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں گا کہ لوکل ویریابل کیسا یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو انڈ والی چیزیں ہیں وہ کچھ ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ان کو فرحال ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے یا ان وارک اور دوسرا پروک وغیرہ ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویس کوڈ پر میں کر رہا ہوں آپ جس پر مرضی کریں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ٹرمینل ہے میں ایک دفعہ اس کوڈ ریفرش کر لیتا ہوں تو وہ سپنیل پائر ہے سنگیدارس پوائنٹ چھتے یہ سب سے پہلے مطابع میں ڈیٹا سیگمنٹ میں تو ڈیٹا سیگمنٹ میں میں کریہ بناتا ہوں my array کے نیم پر یہ پائٹ کی میں کریہ بناتا ہوں ٹھیک ہے ٹین اور اس کے indexes ہیں اور ان سب کے اوپر میں 0 رکھتے تھا ہوں میں بسے گریہ بھی اور اس array کے اندر میں ایک value فیلی کرنی ہے آپ کے سلائیڈ میں بھی یہ question ہے تو اس کا منام رکھ دیکھا ہوں fail value ٹھیک ہے یہ میں بنا لیتا ہوں ڈیورڈ ٹائم کی پہنچ نیشنل ایڈ سپور رکھتی ہے اور array کا size میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ ڈیورڈ میں لے لیتا ہوں اور یہ 10 لے لیتا ہوں یہاں تک تو OK ہو گیا اب code segment میں میں main میں آتا ہوں main میں میں array کو display کر لیتا ہوں اس کو display کرنے کا بھی ایک method ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگ یہ پہلے use کر رہے ہیں یا نہیں array کو display کرنے کا ایک method ہے hexamaysری display ہو سکتی ہے اسے ٹھیک ہے move ESI میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے offset رکھ لینا ہے offset my array ٹھیک ہے اور ECX میں آپ نے length رکھ لینا ہے move ECX ECX میں آپ نے elegant g th length operator آپ نے پڑھا ہوگا my array صحیح ہے اور move آپ نے کرنا ہے EBX اس میں آپ نے اس کی جو type ہے وہ move کرتے ہیں type my array اس کے بعد آپ نے method call کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dumpMem dump dump and the end take a dump man یہاں سے ہم نے ایک array بنا لی ہے دیکھ لیتے ہیں کیسے چل رہی ہے run کے میں تمام لگاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں and پہ اس نے array کی تمام indexes دکھا دی ہیں کہ وہ 00 ہے hexadecimal میں so that's fine اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک procedure بنانا ہے جس کے اندر ہم اس array کو بیجیں گے اور اس procedure میں اس array کی جو indexes ہیں ہم move کرویں گے اوکی ہو گیا کوڈ سیگمنٹ میں آکے میں اب ہم ایک procedure بناتا ہوں اور اس کا منام رکھتا ہوں کیا نام رکھیں twill array رکھ لیتے ہیں دیکھیں فل ارے پونک تو یہ فل ارے کا میں نے جو ہے وہ پروسیجر بنایا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ فل ارے اینڈ پی پہ یہ آپ کو بتا کہ ہم ایک پروسیجر کو کیسے اینڈ کرتے ہیں صحیح جی اب میں کیا کرتا ہوں اب میں نیچے ہمارے پاس جو ہمارا مین ہے جو کہ ہمارا مین پراک ہے اس میں ہم جو ہے وہ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تین ہم نے جو ہے وہ ڈیڈا سیکمنٹ میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان تینوں پیرامیٹرز کو ہم نے پاس کرنا ہے اس دینہ رے کو تو اس کے لئے جو ہے وہ ان تینوں کو ہم پوش کرتے ہیں ون بے ون تو کسی بھی سیکوئنس میں آپ پوش کر لیں بس آپ نے سیکوئنس کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں پوش کر رہا ہوں میرے پاس جو ہے وہ رے کا سائز صحیح ہے رے کا جو سائز تھا ٹیم تھا اس کے بعد میں پوش کر رہا ہوں جی سیکنڈ کے اوپر جو ہے وہ فل ویلیو جو بھی میں اس میں ویلیو فل کرنا چاہ رہا ہوں اٹھ کر بھی یعنی میں نے بھی فائیو رکھی ہوئی آپ پوش بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں پوش کرنا چاہ رہا ہوں اس میں آف سیٹ رے کا دیفنیٹلی جو اڈریس ہے ٹھیک ہے اس کو اچھا میں نے کلاس میں بھی آپ کو ای ڈی ڈی آر سے بتایا لیکن اس کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو آف سیٹ کے ساتھ کرنا اس کی وجہ کیا میں اٹھ پوش سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو آف سیٹ میرے ہم نے پوش کر دیا صحیح ہے اور اس کے بعد اب میں کال کر رہا ہوں اچھا ہم نے محسم میں جو ہم ویجو سٹوڈیو یا وی ایس کورڈ یوز گئے کرتے ہیں صحیح ہے جی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پروسیجر کے اندر آکے آپ نے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے پہلا کام کیا کرنا ہے وہ ہے کہ آپ نے ای بی پی کو سٹیک پر پوش کیا کرنا ہے صحیح ہے اور اس کے بعد یہاں پر ای بی پی ہے وہاں پر آپ نے ای ای س پی کو لگایا کرنا ہے that's fine صحیح ہے تو یہاں تک ہم نے ای بی پی اور ای 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 س پی کو ایکول کر لیا اس کے بعد جی اچھا اب میں ساتھ ساتھ سٹیک کا فریم بناتا ہوں تاکہ اس کو اس سے انڈرسٹیننگ ہو جائے اور یہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ کوئسٹن ہوتے نہیں اور یہ کوئسٹن بڑے ایمپورٹن ہے ہم آپ کو بتا رہا ہوں سٹیک ہے آپ کے فائنل کے لیے آپ کے انڈرسٹیننگ کے لیے بہت ایمپورٹن کوئسٹن ہیں تو سٹیک کے اوپر سب سے پہلے ہم نے کیا پوش کیا تھا یاد کریں آپ چلیں میں آپ کو کوڈ میں بھی دکھا دیتا ہوں وان سیکنڈ ٹھیک ہے کوڈ میں ہم نیچے آتے ہیں دیکھیں سٹیک کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ریکہ سائز پوش کیا تھا تو جس طریقے سے سٹیک کو پوش کیا تھا ویسے ویسے ہم سٹیک کو بناتے جائیں گے سیئے تو دیکھیں آپ کے سامنے ابھی میں سٹیک بنا رہا ہوں اس کو ذرا غور کیجئے کہ میں اس کو کیسے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے کیا رکھا ریکہ سائز سیئے یہ جیتے ہیں یہاں پہ ریکہ سائز دوسرے کے اوپر میں نے اس کی ویلیو رکھی اور تیسرے کے اوپر میں نے اس کا جیسے جس سیکنس میں پوش ہو رہا ہے اسے سیکنس میں رکھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب میں نے یہ ڈیفرنٹ کلر میں میں کر رہا ہوں تک کہ آپ کو سمجھ لے گئے جب میں نے اس پروسیجر کو کال کیا تو ریٹرن کا اڈریس یہاں پہ آگیا اس ٹھیک کا ٹاپ کیا ہے ریٹرن کا اڈریس صحیح ہے اس کے بعد پروسیجر کے اندر آکے ہم نے ای بی پی کو سٹیک پہ پش کیا تو ٹاپ پہ کے اوپر کیا آگیا ای بی پی جی یہ جو ہے وہ وہ ٹاپ ہے ٹاپ پہ کیا آگیا جی ای بی پی ای بی پی کلیر ہو گیا جی یہ آپ کا اس ٹاپ کا ٹاپ ہے ای بی پی جہاں پر ہے اسی جگہ پہ آپ نے جو کیا نا موو ای بی پی ای ایس پی جو میں نے ابھی کورڈ میں کیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہاں پر یہ بیس پوئنٹر جو سٹیک کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ آپ کا سٹیک پوئنٹر بھی لگ گیا اور اسی جگہ پہ آپ کا بیس پوئنٹر بھی لگ گیا سٹیک پوئنٹر تو بائی ڈیفورٹ یہی پہ تھا ٹھیک ہے بیس پوئنٹر آپ نے خود لگایا وہ کوڈ لکھ کے ای بی پی ای 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 س پی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ای 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 س پی تھا وہیں پہ ای بی پی لگا دیئے تو اس طریقے سے آپ کا سٹیک بن گیا بڑا بہترین قسم کا اب آپ یہ دیکھیں اس بیس پوئنٹر سے اوپر والی ویلیوز کتنے ڈسٹنس پہ ہیں تو اگر ہم اس سے سائز کو دیکھیں تو وہ سولہ کے ڈسٹنس پہ ہے چار چار کو اڈ کریں چار چار آٹھ چار بارہ چار سولہ ویلیو جو ہے چار چار آٹھ چار بارہ بارہ کے ڈسٹنس پہ ہے آف سٹ جو ہے اچھا ریٹرن چار کے ڈسٹنس پہ ہے جو آف سٹ ہے وہ آٹھ کے ڈسٹنس پہ ہے چار 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 آٹھ ٹھیک ہے تو یہاں سے اب آپ کو اڈریسنگ کی بڑے اچھے طریقے سے سامن لگ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تمام چیزیں کر لیں اب ہم نے اس لحاظ سے جس سمپلی ان آرگیومنٹ جو کہ سٹیک کے اوپر پڑے ہیں اب ہم نے ان کو ایکسس کر لینا ہے اور ان کو ہم نے یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہو جائیں گے مینلی تو یہ جو ہم نے بلوک ابھی بنایا ہے اگر یہ ہمارے پاس بنا ہویا تو ہی ہمارا کوسٹن صحیح ہوتا ہے ادر وائز آپ کوسٹن میں بڑے میجر بلندر ماریں گے تو مووو ای سی ایکس کے اندر میں کیا لے رہا ہوں ارے کا سائز کہہ رہے ہیں میری لوپ کتنی دفعہ چلنی ہے تو یہ میں ای سی ایکس میں لے رہا ہوں وہ کہاں پہ پڑی گیا ای بی پی پلس سولہ پہ اس کے بعد جی میں ارے کا جو ہے وہ کیا لوں گا اب اس کا آف سیٹ ای 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 سائی میں ٹھیک ہے وہ کس پہ پڑھا ہے وہ ای بی پی پلس ایٹ پہ پڑھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ہاں ہاں فیل ویلیو مجھے چاہیے وہ میں ایک رجسٹر میں لے لیتا ہوں ای اے ایکس میں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ای بی پی پلس ٹویلف صحیح ہے جی اچھا جی یہ تینوں آرگومنٹ ہم نے پوش جو ہے وہ رجسٹر میں لے گئے ہم آگئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک لوپ لگاتے ہیں جو پورے اس ارے کے ازگیت چلے گی اور اس کے ہر انڈیکس جو کہ پہلے زیرو تھا اس کے اندر ایک ویلیو رکھتے گی جو کہ سٹیک کے ذریعے آئی ہے ٹھیک ہے جو کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے پانچ تھی ٹھیک ہے تو میں نے ایک جو ہے نا وہ رے بنائی سوری لوپ کے اندر میں نے سب سے پہلے ای 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 اور اس کے بریکٹ لگایا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں رے کے اس انڈیکس کے اندر ویلیو کو اپڈیڈ کرنا جا رہا ہوں اور وہ ویلیو کونسی ہے ای ای ایکس میں جو پڑی ہے ٹھیک ہے اور وہ کونسی ہے جو وہاں سے بائی آرگومنٹ آئی ہے اس کے بعد میں ای 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 میں انکریمنٹ کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے یہ بائی ٹائپ کی آرے ہے تو انکریمنٹ کرنے سے وہ نیکسٹ پہ چلا جائے گا اور لوپ آپ کی جو ہے وہ چلتی رہ گی جب تک آپ کا ای سی ایک زیرو نہیں ہوتا یہ ایل ون ہے اوپر بھی ایل ون کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ میرا اتنا کام ہو گیا اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں میں آر ای ٹی آپ کو پتا ہے پرسیجر کے ان پر ہم کہہ کرتے ہیں آر ای ٹی لیکن آپ تھوڑا سا اپنے ادھر ڈائگرام کو دیکھیں ریٹرن کرنے سے پہلے اس کے اوپر ای بی پی پڑھا ہے جس کا خطب ہونا ضروری ہے تو ہم کیا کر دیں گے پاپ کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے تو ریٹرن جب بھی آئے اس ٹائم سٹیک کا ٹاپ پہ ریٹرن کا اڈریس ہونا چاہیے جو کبھی نہیں ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں ای بی پی کو پاپ کر دوں گا ٹھیک ہے جی ہم ای بی پی کو پاپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو یہ اب ہمارا کوٹ بلکل ٹھیک ہو گیا اب ای بی بی پاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سٹیک کا پوائنٹر ریٹرن اوپر چلا جائے گا پھر آپ کا جو ہے ریٹرن ہو جائے گا بین میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر آپ کا سٹیک کا پوائنٹر اس سے بھی اوپر آ جائے گا تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیے آپ کے سامنے اچھا یہ اب نیکسٹ ہم ایک اور کام جو ہمارے لئے کرنا بڑا ضروری ہے اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں بیٹا کہ ریٹرن کا اڈریس آپ کا ریٹرن تو ہو گیا مین میں آ گیا لیکن اوپر جو آپ نے تین ویریبل بنائے تھے وہ بھی سٹیک میں پڑے ہیں ان کو اپنے سٹیک سے ریموو کرنا ہے اس ٹیم جب آپ ریٹرن ہو کے واپس آئے ہیں تو آپ کا سٹیک پوائنٹر کہاں پہ ہے سٹیک پوائنٹر آپ کا آپ کے آف سیٹ پر کھڑا ہے ٹھیک ہے تو خیر سب سے پہلے جو ہماری جو لوب رے ہے اس کو ہم دوبارہ ڈسپلی کریں گے ٹھیک ہے پہر ایک اندر کو مطلب پروسیجر کے اندر آگے اس میں ویلیو کوئی فل بھی ہوئی ہے تو وہ ہمیں نظر آجے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے میں نے اوپر والا کوٹ دوبارہ نیچے لگا دیا اب میں یہ سٹیک کے اوپر ایکسٹر آرگومنٹس تھے نا ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں کیسے ختم کریں گے مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پروسیجر سے ہم نکلیں ہمارا سٹیک خالی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں دیکھیں ای بی پی کو تو آپ نے پاپ کر دیا تو ای بی پی کا تو کام ہی ختم ہو گیا آپ نے اوپر پاپ کیا تھا ٹھیک ہے that's good اس کے بعد ر ای ٹی کی جو انسٹرکشن ہے اس نے ریٹرن کو اٹھایا اور انسٹرکشن پوائنٹر میں رکھا اس کا مطلب ہے یہ بھی ختم ہو گیا اب اس ٹیم آپ کا سٹیک پوائنٹر کدھر ہے سٹیک پوائنٹر اس ٹیم آپ کا آف سٹ پہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا رہیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیس پوائنٹر تو ویسے ہی نہیں ہے ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو سٹیک پوائنٹر میرا کہاں پر ہے اس ٹیم یہاں پر ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ سٹیک پوائنٹر میرا اوپر چلا گیا اور اوپر even that یہ سائز جہاں لکھا ہویا ہے اس سے بھی ایک نمبر اوپر چلا گیا تو ایک نمبر اوپر جانے کے لیے جہاں پر یہ کھڑا ہے وہاں سے ایک نمبر اوپر جانے کے لیے اس میں چار جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑے گا دو نمبر کرنے کے لیے آٹھ اور اس سے بھی اوپر کرنے کے لیے بارہ تو میں کیا کروں گا میں ایڈ کروں گا ایس پی میں بارہ تو یہ سائز سے بھی ایک نمبر اوپر چلا جائے گا اور ایک نمبر اوپر بھیجنا کیوں ضروری ہے جیسے میں نے کلاس میں بتایا تھا تاکہ جب نیکس ٹائم ہاں کچھ پوش کریں تو ای ایس پی یہ آٹھ والی جگہ پہ آئے مطلب سائز والی جگہ پہ جو کہ سٹیک کا پہلا ایلیمنٹ ہے وہاں پہ پہلا ایلیمنٹ رکھتے تو میں اس طریقے سے ہم نے سٹیک کو خلی کیا اب ہم اس کو رن کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیک سلیش رن اور اس کا نام ہے سورس میں نے انٹر کی ہے تو آپ غور سے دیکھئے گا کہ ہمارے پاس جو ری ہے بیفور کالنگ دا پروسیدر جیرو زیرو ہے اور پروسیدر کال کرنے کے بعد ارے کے ہر انڈیکس پہ فائیو سٹور ہو چکا ہے ہمارا پروگرام بلگل صحیح چلا ہے آپ کو یہاں تک امید ہے سارے چیزوں کی سامنے لگی ہوگی اگر نہیں لگی تو ایک دفعہ اس کو پاس کریں چیزوں کو سوچیں ریکال کریں پھر یہاں سے آگے موو ہوں کیونکہ اس ایک ویڈیو کے اندر ہم نے کوشش کیا ہے میکسیم چیزوں کو ہم کور کر سکیں کیونکہ پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ایریز کر دیتا ہوں اور وہ اس کو کرنے کا اس سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے ریٹرن آپ نے جو ویلیو وہاں ایس پی میں ایڈ کی تھی وہی ویلیو آپ ریٹرن کے ساتھ لکھ دیں تو کیا ہوگا یہ ریٹرن ہوتے ہوئے اس ٹویلو کو ایڈ کرے گا سٹیک پوائنٹر میں اور وہی کام کرے گا جو نیچے ہوا ہوئے مطلب کہ سٹیک پوائنٹر کو یہ سائز سے بھی ایک نمبر اوپر لے جائے گا تو that's fine بے شک آپ اس کو کر کے میری ویسے پریکٹس ہے کہ میں کچھ چینج کروں تو اس کے بعد میں ایک دفعہ کوڈ کو ٹیش کر لیتا ہوں تاکہ ان کیس اگر کوئی ایشو آیا ہے تو ہم اس کو اسی لیول کے اوپر ڈیل کر لیں ٹھیک ہے جی یہاں تک اچھا جی اب ہمارا کوڈ جو ہے وہ ایکسیگیوٹ ہو گیا اب ہم نیکسٹ سٹیج کی طرف جو ہے وہ موو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نوکل ویریبلز بنانے ہیں پھر لوکل ڈیریکٹیو بنانے ہیں یوزیز آپریٹر یوز کرنا ہے انٹر اور لیو کو یوز کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ بھی سپیڈلی جو ہے ان کو کر لیں گے ہارڈلی ہمیں دس منٹ چاہیئے اچھے جو لوکل ویریبلز بنانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں واپس اپنے جو ہے وہ پروسیجر اس کے اندر آتے ہیں اور پروسیجر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کا کیا پڑا ہے بیس پوائنٹر ٹھیک ہے پروسیجر کے اندر آ کے آپ نے لکھ دیا پوش ای بی پی تو آپ جو غور کریں کہ جہاں اس کے بارے آپ نے کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بیس پوائنٹر ہے وہیں پہ آپ کا سٹیک پوائنٹر ہے وہیں پہ اب آپ نے بیس پوائنٹر بھی لگا لیے ٹھیک ہے تو آپ نے بیسیکلی میں یہاں پہ دو لوکل ویریبل بنانا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے نیچے دو ایمٹی سپیسز کریٹ کروں گا پہلے سپیسز کریٹ کروں گا پھر ان کے در ڈیٹا رکھوں گا سپیسز کریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سٹیک پوائنٹر کہاں پہ کھڑا ہے جہاں ای بی پی پوش کیا تھا اس کو یہاں سے دو بلوک نیچے آپ نے کسی طریقے سے جمپ کروا دینا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سٹیک پوائنٹر میں آٹھ کو مائنس کریں ایک دفعہ دیکھیں آپ چار کو مائنس کریں گے تو وہ یہاں نیچے والے خانے میں جائے گا اور آٹھ کو مائنس کریں گے تو وہ اینڈ والے خانے میں چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں جہاں پہ آپ نے ای بی پی کو پوش کیا تھا بیس پوائنٹر تو وہیں کا وہیں ہے لیکن سٹیک پوائنٹر نیچے چلا گیا لیکن سٹیک پوائنٹر نیچے چلا گیا لیکن سپوز جو دو ہم لوکل ویلیوز بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹین ٹوئنٹی آپ رکھ لیں چلیں ہم کچھ چھوٹی ویلیو رکھتے ہیں تاکہ وہ ہیکزہ میں نظر بھی ہے جیسے چار اور تین ٹھیک ہے جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تمہارے پاس یہ ساتھ ہیکزہ میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں کالڈ امڈریکس کے ساتھ نظر آ جائے گا تو اب ہم ان کے اندر ویلیوز سٹور کرتے ہیں چار اور تین اس کے لئے ہم لیکنے موو ڈی ورڈ پی ٹی ایر کیونکہ آپ کو پتا ہے سٹیک پر ہر چیز بتیس پٹ کی جاتی ہے تو ہم ڈی ورڈ پی ٹی ایر یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ لیکھیں گے ای بی پی ای بی پی سے اگلی کہاں پہ ہے ای بی پی سے اگلی ویلیو مائنس فور کر کے صحیح ہے ای بی پی جہاں پہ کھڑا ہے اس سے اگلی ویلیو اس میں مائنس فور کر کے آ جاتی ہے تو آپ نے اس کے اندر فور رکھ دیا پھر آپ نے لیکا موو ڈی ورڈ پی ٹی ایر ای بی پی مائنس ایٹ یہ جو تھری جہاں پہ آپ نے سٹور کرنا ہے وہ اڈریس کیا ہے ای بی پی مائنس ایٹ دو بلوگ ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ای 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 س پی ہمارا نیچے آ چکا ہے لیکن ہم یہاں کبھی غلطی نہیں کریں گے یہاں اپنے ای 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 س پی کے ساتھ ریفرنسنگ نہیں کرنی ریفرنسنگ ہمیشہ ای بی پی کے ساتھ ہوتی ہے ای بی پی کھڑا اب ہم ان دونوں ویلے کو ایڈ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک ریجسٹر لیتے ہیں ای ی ای ایکس اس میں ہم یہ چار والی ویلی اس کا ایڈریس طریقہ کا کیا تھا ای بی پی مائنس 4 ای بی پی مائنس 4 کریں گے تو ای ی ای 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 ایکس میں کیا آ جائے گا چار چار اس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ای ی ای ای ایکس میں کیا آڈ کروں گا EBP-8 اور EBP-8 پہ کیا پڑھا ہے 3 تو 4 اور 3 ساتھ ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دو لوکل ویریابل کے لیے پہلے جگہ بناتے ہیں پھر ہمیں ڈیٹا رکھتے ہیں پھر اس ڈیٹا کو ہم یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بیشک یہاں پہ call dump ریکس کر کے دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا code بالکل صحیح چل رہا ہے صحیح جی تو اس کے بعد ہم اپنے code کو چلاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں EDX کے اندر ذرا غور کیجئے گا 4 اور 3 ساتھ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے end پہ ہیں EDX کے اوپر یہ 4 اور 3 ساتھ ٹھیک ہے تو ہمرا code بالکل صحیح چل رہا ہے اچھا یہاں تک تو بالکل بیٹا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک غلطی کی ہے اگر آپ اس کو identify کریں تو ہم نے return کا address تو stack کا یہ تو تصویر بنا ہی اس میں ڈالا ہی نہیں ہے I hope you got my point دیکھیں یہ جو آپ نے push EBP کیا تھا اس سے پہلے ایک return کا address بھی آتا ہے وہ تب آتا ہے جب main سے یہ procedure آپ کا call ہوتا ہے تو offset کے بعد آپ کا return کا address آتا ہے میں لکھتے ہو گلتی کر گیا ہوں لیکن آپ ایسی گلتی نہ کیجئے گا لیکن اس سے ہماری referencing پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ EBP تو اس سے نیچے ہی تھا خیر anyway میں اس کو ابھی set کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اچھا اب اگلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا اسے کرنا ہے اس کو remove کرنا ہے یہ جو ہم نے local variable بنائے ہیں تو ایک تو طریقہ ہے کہ ان کو آپ pop کر دیں let's put میں ECX میں pop کر رہا ہوں دونوں کو pop کر دیں دو دفعہ pop کریں گے تو چار اور تین دونوں ختم ہو جائیں گے تو stack کا top کیا جائے گا EBP ہی ایک تو طریقہ یہ ہے صحیح طریقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور بھی اس کا طریقہ ہے جو آپ نے مجھے class میں بتایا تھا یہ ہے کہ اوپر جو آپ stack pointer کا ساتھ کرتے ہیں نیچے اسی کا اُلٹ کر دیں اوپر کیا کر رہے ہیں ہم اس کے اندر ہم 8 minus کر رہے ہیں تو نیچے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں 8 add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے add stack pointer ٹھیک ہے ESP or rate اوکے ہو گیا جی I hope you got my point اچھا خیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر return address آتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو لکھ ہی دیتا ہوں تا کہ یہ نہ نہ وہ بچے کہیں کہ سارا آپ نے سارا concept کا بیڑا گھر کر دی ہے تو ہم نے return کا address یہاں پہ آتا ہے تو میں نے یہاں پہ دیوان میں پہلے block بنانا میں بھول گیا تھا لیکن اب میں نے اندر ہی بنا دی ہے لیکن اس return کے address کے نیچے ebp ہے تو ebp کے ساتھ کوئی use کرتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خیر anyway اب ہم واپس code پہ آتے ہیں ہم نے ESP کے اندر پہ تھا وہ واپس چلا گیا base pointer کی جگہ پہ دیکھیں سبٹریک ESP aid کرنے سے stack pointer یہاں تین کی جگہ پہ آیا اور add ESP aid کرنے سے stack pointer واپس اس جگہ پہ چلا گیا جب stack pointer واپس اس جگہ پہ چلا گیا تو بیٹا اس کا مطلب ہے یہ نیچے والے دونوں حصے چار اور تین والے جو block ہیں یہ ختم ہو گیا ہے delete ہو گیا ہے حالکہ delete نہیں ہوتا یہ replace کیا جاتا ہے لیکن ہمارے کام سے یہ ختم ہو گیا so that's how آپ اپنے stack کو use کرنے کے بعد clean کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا جی تو ESP کو جو ہے واپس بھیجنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ base pointer تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہی ہے اس کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے وہ نہ ہی چھیڑنا ہے تو جو base pointer میں پڑا تھا اسی کو stack pointer میں واپس ڈال دیں stack pointer اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے یہ ان تینوں کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس کام کو کرنے کے تین طریقے بتائیں اور یہ ان میں سے سب سے اچھا ہے تمہارا code دیکھیں بالکل صحیح چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے so that's totally fine اچھا جی ابھی ہم نے local variables بھی بنا لیا سب کچھ کر لیا اب ہم ایک اور چھوٹا سا کام کرتے ہیں یہ جو ہم نے لکھا تھا push ebp move ebp esp اور subtract esp8 ان تین لائنوں کو ایک لائن سے replace کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں enter اور enter کے بعد بھی ہم 8,0 8 کا مطلب ہے 2 block 4,4 byte کے 2 block اگر تین بنانے ہیں تو 12 لکھیں گے comma 0 وہ null terminator کرنا ضروری ہے اسی طرح end کے اوپر یہ move esp ebp اور pop ebp کی وجہے ہم ایک لائن لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں leave جو کہ ان دونوں لائنوں کے برابر ہے کام کو آسان کرنے کے لئے میں نے آپ کو دونوں طریقے کر کے دے دی ہیں again ہم code کو run کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھئے گا code بھی کوئی ٹھیک work کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہم نے enter and leave instruction بھی پڑھ لیا that's a good thing اچھا جب ہم next move کرتے ہیں اور اب ہم اس code کو جو ہے وہ ہم local directive کے لئے ایک ہی ذریعے use کرتے ہیں کہ local directive کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے use کیا جاتا ہے right let's see ہا جی اگر آپ realize کریں میں نے آپ کو class میں بتایا تھا کہ local directive کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ ایک procedure کے اندر آکے local variables بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ anyway ایک اور چیز میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں میں جو register stack میں نے use کیا تھا ان کو پش کر رہا ہوں EDX use کیا تھا اسے پش کر دیا ECX use کیا تھا اسے پش کر دیا EAX use کیا تھا اس کو پش کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھی approach ہے جو register stack اپنے procedure میں شوری use کر رہے ہیں ان کی value change کر رہے ہیں تو use کرنے سے پہلے ان کو stack پہ push کر دیں ان میں چھیڑ خانی کر دیں اور end پر جانے سے پہلے ان کو pop کر دیں اور pop ہمیشہ reverse order میں ہوتا ہے تو اوپر میں نے اس پورے code میں سمجھیں یہ تین register میں بہت زیادہ use کر رہا تھا تو میں نے ان کو stack پہ push کر دیا ان کی پرانی value اور جانے سے پہلے من کو reverse order میں pop کر رہا ہوں تو سب سے end پہ push کیا ہوا تھا eax وہ سب سے پہلے pop ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے pop کیا easy x سنٹر میں ہی آ رہا ہے اور edx سب سے پہلے push کیا تو سب سے end پہ pop ہوگا لیکن آپ یاد رکھئے گا کہ یہ تینوں register آپ نے push کیے ہیں وہ ebp esp کرنے کے بعد یا enter کی instruction کے بعد تو ان کو pop بھی آپ نے leave کی instruction سے پہلے کرنا اس کے بعد نہیں کرنا otherwise آپ کا stack کا ساتھیان آسکے گا تو یہاں کرنے کے بعد میں run کرتا ہوں میرا code دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک چل رہا ہے اور یہ جو میں نے register کو push اور pop کیا ہے ان کو کرنے کا اب ایک اور آسان طریقہ ہے وہ بڑھتے ہیں جن کو میں comment کر دیتا ہوں ان کی اب place لازمی یاد رکھے گا دیکھیں ان کو ہم نے پوش کیا ہے enter سے پہلے تو pop بھی ان کو ہم نے leave سے پہلے ہی کرنا ہے تو uses operator ہم نے پڑا تھا جو یہی کام ہمارے لئے کر دیتا ہے بیکنڈ پہ uses eax edx ecx صحیح یہ تینوں registers کو جب میں uses کے ذریعے کرتا ہوں uses کیا کرتا ہے automatically ٹھیک ہے یہ error آرہا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن meanwhile آپ ایک چیز سمجھ لیں uses automatically ان تینوں registers کو stack کے اندر آتے ہی push کر دیتا ہے اور آپ کا function ختم ہونے سے پہلے ان کو pop کر دیتا reverse order میں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے بارہا بتایا کہ ان registers کے اندر جو پرانی values پڑی تھیں پرسیجر میں آنے سے پہلے جو values پڑی تھیں ان کو محفوظ کیا جائے ان کی values کو change کیا جائے اور پرسیجر میں جانے کے بعد پرسیجر سے نکلنے کے بعد یا نکلتے ہوئے ان کی پرانی values restore کر دی جائے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں آپ کو سمجھایا تھا یہاں پہ بھی آپ سلائیڈ میں دیکھیں ہم uses operator ہے یہ 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 پہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایک غلطی کر رہے ہیں کومہ ڈال رہے ہیں حالان کہ کومہ نہیں ڈال رہے ہیں تھوڑی بہت سنٹیکس کی مسٹیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کومہ میں نے ختم کر دیا اور اس کے بعد میرا کوڈ بھیک ٹھیک طریقے سے رن کرے گا کوئی مسئلہ نہیں سو دیکھیں آپ نے uses operator بھی کر لیا اور باقی ساری چیز نے بھی کر لیا اب ایک operator ہمارا سب سے main ہے وہ رہ گیا وہ ہے local directive صحیح ہے local directive جس کو use کرتے ہیں کیونکہ local directive کو ہم use کر سکتے ہیں میزم میں ہاں ہم نے invoke اور وہ ہم نے پڑھا تھا دوسرا invoke ایک پڑھا تھا اور ایک ہم نے پڑھا تھا invoke اور دوسرا proc directive ٹھیک ہے کلاس میں پڑھیں تھیں ہم ان کے اندر multiple arguments دے رہے ہوتے تھے ٹھیک coma separated وہ ابھی ہم assembly ویجل studio یا ویس code میں کوئی میزم ہے اس کا assembler اس میں اس کو use نہیں کر سکتے ہم آپ کو بتاتا ہوں ابھی سارا ٹھیک ہے جی تو میرے پاس یہ stack کو دوبارہ تھوڑا سیٹ کر رہا ہوں سب سے top پہ کیا ہے return address رائٹ تو یہ پہ مارا stack pointer بھی کھڑا ہے اور base pointer بھی کھڑا ہے میں پہ منا رہا ہوں local ویریابل لکل کی directive لکھوں گا اور اس کے بعد آپ بے شک سلائیڈ میں سے دیکھ لیں ہم ویریابل کا نام لکھتے ہیں اور آگے ہم اس کے کوئی بھی ڈیٹر ٹائپ لکھتے ہیں بے شک ہم اس میں لکھتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا بیکر کے اوپر store 32 bit مطلب ایک پورے سٹیک کے فریم پہ ہی ہوتا ہے وہ ویڈیٹر ٹائپ ہماری آسانی کے لئے ہوتی لوکل میں کوئی ایک ویریابل بناتے لیٹس پور ٹی ون ٹھیک ہے ویڈیٹر ٹائپ بے آپ کی آسانی کے لئے اس کی ڈی ور رکھ رہا ہوں کومہ ایک اور ویریابل ہم بناتے ہیں کومہ سپریٹری دیکھیں ہم اسے کر ای ون اور ٹی ون یہاں پہ لیبلز ہیں ان کے نیمز ہیں اور ان کے ذریعے ان کو یوز کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہم ٹی ون اور ڈی ون ہی لکھیں گے جہاں لکھنا ہے ہمیں ای بی پی مائنس فور یا ای بی پی مائنس ایٹ جو کہ ہم پہلے کرے تو ہم کرنا نہیں پڑے گا یہاں تک بے شک اس کو چلا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں آرہا اگر کوئی آرہا ہو تو یہ ایڈنٹیفائی ہو جائے گا لیکن چانس نہیں ہے دیکھیں کوئی ایرر نہیں آیا خیر اب ہم ان کو یوز کرتے میں کیا کرتا میں دیکھ چیک کر سکتے کہ موو کے دونوں سائیڈ کے اوپر ویریابلز نہیں ہو سکتے ایک ریجسٹر ہونا ضروری ہے but I'm not sure that's why اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں so that's why کوئی ایشو نہیں ہے کئی دفعہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں کوئی سم ٹائم حالکہ اتنا ایکسپیرینس کے باوجود بھی چیزیں سمہاو مہنے سے سلیپ ہو جاتے ہیں تو that's not an issue تو ہم ایمیجیٹ ویلیو اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایمیجیٹ ویلیو دوسری سائیڈ پہ خیرہ اب آپ دیکھیں میں نے ای ڈی آئی ایک ریجسٹر کے اندر ٹی ون رکھا اور ایڈ کر دیا ای ڈی آئی کے اندر پہلے ٹی ون جو کہ فائیو اس کے اندر پہلے پڑا ہے اور دوسری ویلیو سی میں میں نے ایڈ کر دیا جو کہ تھری ہے تو جواب کس میں آگیا ای ڈی آئی میں نیچے کالڈ ڈام ریکس لگا ہوا ہے ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں آئی ڈی آئی کے اندر آٹھ آر ہے اس کا مطلب ہے میرا کام بلکل ٹھیک ہے تو آپ غور سے دیکھیں ای ڈی آئی کے اندر بلکل صحیح آٹھ آر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لوکل ویریبل لوکل ڈیریکٹیو کے سریعے بن بھی گئے ہیں ان میں ویلیو بھی سٹور کر لی گئی ہے اور ان کو یوز بھی کر لیے کیا سو دیٹس تا ہول سینریو اچھے تھی یہ میں نے آپ کو جو پراک لوکل ویریبل کی طرح ہی اس میں کومہ سپریٹیڈ آرگیومنٹس پوش کر سکتے ہیں مطلب پروسیدر کو پاس کر سکتے ہیں آپ کو سٹیک پر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ نے اس کو پڑھنا لازمی ہے بکوز ہم اسمبلی لینگویج پڑھ رہے ہیں ہم کوئی ٹول تو پڑھ نہیں رہے تو یہ کام آپ ای 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 ڈی میں تیزم میں اور نیزم میں کر سکتے ہیں ہاں ویزور سٹوڈی اور وی ایس کورڈ میں وہ ابھی نہیں چل رہا یہاں پر آپ انوک کی بجائے کال کو ہی یوز کریں گے جیسے ہم پہلے یوز کر رہے ہیں در فنکشن کو کال کرنے کے لیے کال ہی یوز کریں گے انوک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا میں نے آپ کو ای ڈی ڈی آر اپریٹر کے بارے میں پڑھایا تھا ای ڈی ڈی آر اپریٹر جو ہے اس کے میں بہت ڈی ٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہے تھا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ باکی میں نے ڈی ٹیلز یہاں پر لکھی بھی ہیں ای ڈی ڈی آر اپریٹر بیٹر ہوں یوز ہوتا ہے جب لیکس بوت آپ کے پاس ایک پروسیزر ہے جیسے ہمارے پاس یہ پروسیزر اس ٹائم ہے فل اری آپ اسی پروسیزر کے اندر ایک اور پروسیزر کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس پروسیجر کو آپ آرگومنٹ دینا چاہ رہے ہیں اس پروسیجر فیل ارے کا لوکل ویریابل جو کہ تی ون ہے تھوڑا کمپلیکس ہو گیا سمجھئے گا مین کے اندر کال ہو رہا ہے فیل ارے فیل ارے کے اندر ایک اور پروسیجر کال ہو رہا ہے اور اس اینڈ والے پروسیجر کو اس فیل ارے کا لوکل ویریابل پاس کرنا ہے تو یہاں پہ آف سیٹ کام نہیں کرے گا لی اے آپ نے پڑا ہے وہ بھی یہاں کام نہیں کرے گا ہاں لی اے کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ اس کی پریکٹس ہو تو یہاں پر ہم اے ڈی ڈی آر کو یوز کرتے ہیں یہ کانسٹنٹ اڈریس دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن فیل حال ہم نے یوز نہیں کرنا مین میں بھی میں نے آف سیٹ یوز کیا اور دیٹس فائن آپ آف سیٹ کو ہی یوز کیجئے گا ٹھیک ہے ڈیٹا سیکمنٹ کے کسی بھی ویریبل کا اڈریس سٹیک پہ پاس کرنے کے لیے آپ آف سیٹ ہی یوز کیجئے گا یا ورک کرتا ہے کوئی شنی ہے